من مگن بھائی جب کیا گاوے من مگن بھائی جب کیا گاوے آپ کیا بتاتے ہیں جیسے ایک بار آدھنی نانک صاحب جی کو بھگت ملے کہنے لگے ہی سنت جی آپ بہت مایوس رہتے ہیں آپ کے موہ پہ اداسی چھائی رہتی ہے آپ کا پرسن چیرہ پرسن نہیں نظر آتا کیا کارن ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ نا جانے کال کی کر ڈارے کس بھی دھل جا پاس آوے اور جناتے سرتے موت کھڑک دی انہوں نے کیڑا ہاں ساوے کہ نا جانے ایک پل میں یو کال کے بجلی گیر دے جیو کا اوپر بڑے پیار سے کار میں جا رہے ہیں بیس لاکھ کی کار لے رکھی آگے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا پھوڑا 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 مر گیا بتا وہ دانگرے کٹتے جا رہے تھے ہاں 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 خوشی منا رہے تھے ایک سیکنڈ میں نہ بھی رکھی ہو گیا کہتے ہیں نا جانے کال کی کر ڈارے کس بھی دھل جا پاس آوے اور جناتے سرتے موت کھڑک دی انہوں نے کیڑا ہاں ساوے ہم نے تو وہی وقت تلوار لٹک دی دیکھا ہے دکھائی دیتی اپنی گردن پر یہ مرتو والی جیسے ایک کچھے داگے میں اور اوپر ایک تلوار ٹائنگ دے باندھ گئے کچھے داگیاں تھے اور نیچے لوگ تو آپ کو باندھ دے آپ آنس کے دکھائیو ایک نیو ہوگی کہ دے اواغا زٹکان دے ایپ ڈوٹی اب مریا کہتے ہیں جناتے سرتے موت کھڑک دی انہوں نے کیڑا ہاں ساوے تو انہوں نے پوچھا پربو کیا آپ صدا ایسے دکھی ایسے مایوس رہتے ہو والے نہیں ہم خوشی بھی بناتے ہیں کہتے ہیں سادھ ملیں ساڑھی سادھ دی ہون دی اچھڑ دیان دلگیری اکھ دے نانک سنو جہانا مشکل حال فقیری سادھ ملیں ساڑھی سادھ دی ہون دی جب میرے بھکت میرے انکول بیچاروں والے بھکت صادق سنت جن مجھے ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے میرے کو خوشی ہوتی ہے اور جب وہ مجھ سے بچھڑ جاتے ہیں پھر میرے اندر وہی دلگیری ہوا جاتی ہے وہی مایوسی چھا جاتی ہے سادھ ملیں ساڑھی سادھ دی ہون دی بچھڑ دیان دلگیری اکھ دے نانک سنو جہانا یا مشکل حال فقیری فقیری وہاں بھگتی یعنی بھگت اور بھگتی کہتے ہیں یہ بڑی مشکل ہے اس بناوٹی باتوں سے لوگ دکھا ڈراما کرنے سے نہیں بنتی یہ تو کسک کے ساتھ اندر سے ویسے پریڑنا کے ساتھ تو کی جائے گی تب ہی بات بنے گی وہی پتانا چاہتے ہیں آدھنی اگریب داست صاحب جی من مگن بھیا جب کیا گاوے من مگن بھیا جب کیا گاوے یہ گن اندری دامن کرے گا وستو امولک وہ پاوے تیر لوکی کی اچھا چھوڑے جگ میں بچرے نردہوے من مگن بھیا جب کیا گاوے من مگن بھیا جب کیا گاوے ترتیور بے راگ دار کے جگ میں جیوت مر جاوے ترتیور بے راگ دار کے جگ میں جیوت مر جاوے ادھر سنگھاسن اب چل آسن تاں وان سورت ٹھے راوے من مگن بھیا جب کیا گاوے من مگن بھیا جب کیا گاوے یہ گن اندری دامن کرے گا وستو امولک وہ پاوے تیر لوکی کی اچھا چھوڑے جگ میں جیوت مر جاوے ترتیور بے راگ دار کے تیر لوکی کی اچھا چھوڑے جگ میں جیوت مر جاوے من مگن بھیا جب کیا گاوے من مگن بھیا جب کیا گاوے ترتیور بے راگ دار کے جگ میں جیوت مر جاوے ترتیور بے راگ دار کے جگ میں جیوت مر جاوے ادر سنگ آسن وہ اب چل آسن تاں وان سورت ٹھے راوے من مگن بھیا جب کیا گاوے من مگن بھیا جب کیا گاوے اُلٹی سُلٹی سُرت نرنتر باہر سے بھی تر لیاوے اب یہ پی اچ ڈی کی باتیں اب بتا رہے ہیں پرگو اُلٹی سُلٹی سُرت نرنتر یہ ست نام کے سیون کی طرف سنکیت کیا ہے اُلٹی سُلٹی سُرت نرنتر باہر سے بھی تر لیاوے تڑکٹی محل میں سیج بچھی ہے دوادس اندر چھپ جاوے من مگن بھیا جب کیا گاوے من مگن بھیا جب کیا گاوے ازر امر نجمورت سورت اوہم سوہم دم دھاوے ازر امر نجمورت سورت اوہم سوہم دم دھاوے سکل منورت پورن ساہب آبی اوگت کبیر آپ کھاوے اوگت کبیر کھاوے من مگن بھیا جب کیا گاوے من مگن بھیا جب کیا گاوے عجر عمر نجمورت صورت اوم سوہم دم دھاوے عجر عمر نجمورت صورت اوم سوہم دم دھاوے اور سکل منورت پورن صاحب اوگت کبیر کہاوے من مگن بھائے کا کیا گاوے من مگن بھائے بیاجب کیا گاوے سار سبد جسے ہوا پر آپت بہر نہیں بھاؤ جل آوے سار سبد جن ہوا پر آپت بہر نہیں بھاؤ جل آوے گریب داس ست پرس بدے ہی کوئی سات چاہ ست گرو درس آوے من مگن بھائے جب کیا گاوے من مگن بھائے جب کیا گاوے من مگن بھائے جب کیا گاوے سار سبد جسے ہوا پر آپت بہر نہیں بھاؤ جل آوے سار سبد جسے ہوا پر آپت بہر نہیں بھاؤ جل آوے گریب داس ست پرس بدے ہی کوئی سات چاہ ست گرو درس آوے من مگن بھائے جب کیا گاوے من مگن بھائے جب کیا گاوے اب اس کے اندر وہ رہشے دیا ہے جو ابھی تک چھپا کے رکھنا تھا اب کیوں انہی کو سمجھ میں آئے گا جو یہ گیان داس نے سنایا ہے کہ جن کو ست نام پرابت ہو چکا ہے اور جن نے یہ ہماری کلاس زیادہ اٹینڈ کر رکھی ہیں ست سنگ سنا ہوا ہے سار سبد کے سار نام کے بارے میں جن کو پڑی تھی ہے کہ اس سے موقس ہوئے گا اور وہ پرابت آپ نے کچھ کو پرابت ہو چکا ہے کچھ ایک کو ہونا سے سے ہے لیکن ست نام جن کو پرابت ہو گیا ہے وہ یہ انتیم پڑھائی کی جو اب کوڈ ورڈ سے ان کو سمجھ گئی ہے کیا بتایا ہے کہ ازر امر نجمورت صورت یہ ست نام بتایا ہے اس کو سوانس سے دھان لگاوے اس کے اوپر اوم سوہم دم دھاوے سوانس سے جو سیمن کرتا ہے ست نام کا دم دم آنے سوانس سے اور کیسے کرنا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں سورت من سورت نرت من پون پدارت سورت نرت من اور پون جب سمن کرتے ہیں ست نام کا تو اس کے اوپر آپ کا دھان بھی ہو سوانس کے اوپر دھان بھی ہو کیا جا آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا اسے وہی پر دھان رہے تو وہ آپ کا سمن سپل ہے نہیں تو آپ کا دھیان کہیں ہے سمن کہیں چل رہا ہے وہ سمن نہیں ہوتا تو یہاں بتاتے ہیں اور پھر سارنام والے کو پتا چلتا ہے کہ اس پرماعتما کو کیسے ہم نے سارنام کا عجاب کرنا ہے کہتے ہیں سورت عذر عمرتنیت سورت مورت